محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی محبوبہ ملتے تھے نیشنل کانفرنس کے ادھاکش فاروخ عبداللہ نے جمہو کشمیر کے وشیش درجے کے سنبند میں گپکر گھوشنا پر بھوششی کی کارروائی کا خاکہ تیار کرنے کے لئے اپنے آواز پر یہ بیٹھک بلائی تھی کانگریس اپنی خاص رنونیتی کے تحت اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوئی لیکن مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اندر ہی اندر اس الائنس کے ساتھ ہے لیکن دوسری طرف دوگرہ فرنٹ کے کاریکرتاؤں نے نیشنل کانفرنس کے ادھکش فاروخ عبداللہ اور پی ڈی پی پرمک محبوبہ مفتی کے بیچ ہوئی بیٹھک اور گپکر گھوشنہ کے خلاف جمع کشمیر میں بیروتھ پردرشن کیا گپکر گھوشنہ نیشنل کانفرنس ادھکش کے گپکر ستھت آواز پر چار اگست دوہزار انیس کو ہوئی ایک سرو دریے بیٹھک کے بعد جاری پرستاؤ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ سرو سممتی سے فیصلہ کیا گیا کہ جمع کشمیر کی پہچان سوایتتا اور اس کے بشش درجے کو سنرکشت کرنے کے لیے بے مل کر پریاس کرے گی فاروخ عبداللہ کے شریع نگر ستھت آواز پر ہوئی اس بیٹھک میں سب ہی پارٹیوں کے نیتہ شامل ہوئے اس میں مکہ طور پر نیشنل کانفرنس کے اپادھکش عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے شرکت کی محبوبہ مفتی کو منگلوار رات ہی چودہ مہینے کی نظربندی کے بعد رہا کیا گیا محبوبہ پانچ اگست کو راجعہ کا وشش درجہ واپس لیے جانے اور اسے دو کندر شاست پردیشوں میں جمع کشمیر اور لدداخ میں بانٹے جانے کے پہلے حراست میں لی گئی تھی محبوبہ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا اس سے پہلے منگلوار کو فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی سے ان کے آواز پر ملاقات کی تھی رہائی کے بعد محبوبہ کا حالچال جاننے کے لیے ان کے آواز پہنچے انسے پی پرمکھ نے محبوبہ مفتی کو اس سردلیہ بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے آمنترت کیا تھا جس سے انہوں نے سویکار کیا تھا فاروق کے بیٹے عمر عبداللہ نے بیٹھک کے بعد یہ جانکاری گی تھی فاروق اور عمر عبداللہ کے ساتھ ہوئی بیٹک کے بعد محبوبہ مفتی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سب ساتھ مل کر بہتری کے لیے چیزیں بدل سکتے ہیں محبوبہ کے اس سپیٹ کے بعد سے ہی سیاسی حلقوں میں جمع کشمیر میں ہونے جا رہے گٹھ بندھن پر چرچہ تیز ہو گئی حالانکہ دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے اس سمبند میں کوئی وشیش جانکاری ساجہ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی سمبھاونا ہی جتائی گئی ہے بیورو ریپورت نیوز افندیا